اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویس صدری امری وحلو الاقتطم من لسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کے چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبرہ قیامت کی بڑی نشانیاں دجال کا خروج بیسویں حصہ یہودی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسفہان کے ستر ہزار چھوٹی چادر کی مانن جببہ پوش یہودی دجال کے پیروکار بن جائیں گے اسفہان ایرانی شہر ہے جو ایران کے وسط میں واقعی ہے یہ ایرانی دارالحکومت تہران سے جنوب کی جانب قریب تین سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سرکاری اعلان کے مطابق اس میں پچیس سے تیس ہزار یہودی آباد ہیں اسفہان کا رقبہ ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو سیتس کلومیٹر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال خوز اور کرمان میں اترے گا اس کے ساتھ ستر ہزار لوگ ہوں گے جن کے چہرے منڈھی ہوئی ڈھالوں کی مانند ہوں گے خوز مغربی ایران کا شہر ہے اور آج کل خوزستان کہلاتا ہے کرمان ایران کے جنوب مشرق میں ایک سوبہ ہے یہ روایت مسند احمد کی ہے منڈھی ہوئی ڈھالوں جیسے یعنی ان کے سر چھوٹے چہرے بیزوی یا گول ہوں گے اور وہ رخصاروں کی ہڈیوں آنکھوں اور ناک کے نقوش کے ابرے ہونے کی سبب چپتے معلوم ہوں گے جس سے آپ کا مہور نمائیہ نظر آئے گا المجان مجنہ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں ڈھال اور مترقہ چمڑے سے منڈھی ہوئی یہ ڈھالوں کی صفت ہے یعنی ان لوگوں کے چہرے چمڑے اور گوشت سے پر ہوں گے ایک سوال دجال کے پیروکار میں زیادہ تر یہودی ہی کیوں ہوں گے جواب اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ دجال یہودیوں کا مسیحہ منتظر ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بادشاہ کا ظہور کا وعدہ کیا ہے جو حضرت دعود علیہ السلام کے اولاد سے ہوگا وہ یہودیوں کی مملکت قائم کرے گا اس بادشاہ کا نام ان کی قطب میں مشیعہ ہے یہودیوں کی مذہبی رسوم میں کچھ خاص دعائیں اور نمازیں بھی ہیں جن میں وہ مسیح الدجال سے ظاہر ہونے کی استعداء کرتے ہیں انہوں نے عید قضاء کی رات کو ان خاص دعائوں کے لئے مختص کیا ہوا ہے ان کی مذہبی کتاب تالمود میں ہے کہ جب مسیح الدجال آئے گا تو زمین سے تازہ روٹیاں اون کے کپڑے اور گیہوں نکلے گی ان کے دانے اس قدر موٹے ہوں گے جس طرح بیلوں کے بڑے بڑے گردے ہوتے ہیں اس زمانے میں حکومت اور سلطنت یہودیوں کے قبضے میں ہوگی دنیا کی تمام اخوام اس مسیح کی خدمت اور فرماربرداری کریں گی اس وقت ہر یہودی کی قبضے میں دو ہزار آٹھ سو غلام ہوں گے جو اس کی خدمت پر معامور ہوں گے لیکن مسیح اس وقت آئے گا جب شریروں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اسرائیل کی آمد سے یہودی امت کے منتظر کی امید پوری ہوگی اور جب وہ آ جائیں گے تو یہودی امت باقی اقوام عالم پر حکومت اور اقتدار حاصل کر لے گی اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہوں کی مدد فرما یا اللہ مظلوم کشمیریوں کی فلسطینیوں کی روہنگیاں مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برحمتی کا یا رحم الرحمن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ